پتن یہ ید تک تک نہیں ہاریں گے جب تک کی رمضان قادرف ان کے ساتھ ہے قادرف نے چچنیا میں اب کھلی بھرتی نکال دی ہے چچنیا میں یکرین کے لیے ایک اور بڑی فوج تیار ہو رہی ہے لیکن بھرتی کا فرمان شکرانے پار رمضان قادرف نے ایک خطناک سزا کا بھی اعلان کیا ہے جس کو جان کر پتن بھی حیران ہے اس سزا کے بارے میں پوری ڈیٹیل اسپیشل رپورٹ میں آتے ہیں یکرین کے اندار بھیشڑ رکھت پانچ چل رہا ہے پتن اور قادرف کو اب بھی یہ بھروسہ نہیں ہو پا رہا ہے یکرین کے اندار روس اپنی وجہ پتا کا لہرہ پائے گا پھر سون کے اندار آخر وہ کونسی پرستیتیاں بن رہی ہیں جس کی وجہ سے پودین اور قادرہ مل کر اور زیادہ سیناؤں کی بھرتی میں لگے ہوئے ہیں آخر کیوں پتن نے یہ بیان دیا ہے کہ ابھی روس کے اور لوگ بھی فوج میں بھرتی ہوگا یکرین جانا چاہتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ قادرف نے چیچنے کے اندار خوری بھرتی نکال دی ہے اور فون نمبر جاری کر دیا ہے کوئی بھی ان فون نمبرز پر کال کر زینہ میں بھرتی کے لیے شامل ہو سکتا ہے آخر زیلنس کی کیوں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ تازک نسل کے روسی ناغرکوں نے روس کی فوج میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے سارے سوالوں کی جواب آپ کو دیں گے لیکن سب سے پہلے کریں گے قادرف کی بات قادرف نے اپنے ٹیلیگرام چینل پر ایک ویڈیو جاری کیا یہ سب ہی چیچنے لڑاکیں ہیں اور رمضان قادرف کی وفاتار ہیں ان سب ہی کو لڑنے کے لیے یوکرین بھیجا جا رہا ہے قادرف کے لڑاکوں کو بہترین پرسکشنڈ دیا گیا لیکن سب سے مہتپونڈ بات یہ ہے کس ویڈیو کے اندر تین فون نمبر دیے گئے ہیں جیچنے کا کوئی بھی نہ کریں ان فون نمبرز پر کال کر کے یودھ کے لیے پرسکشنڈ لینے یوکرین جا سکتا ہے قادرف کی طرف سے اس کے ٹیلیگرام چینل پر بیان جاری کیا گیا ہے موسیقی 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 اپیان میں شامل ہونے کے لیے جیچنے گنراج کے اندر لوگوں کی سکریے بھرتی جاری ہے سب ہی کے پاس روس کے وشیش سرکشا پلوں کے وشوی تیالے میں بھرتی ہو کر یودھ کوشل سیکھنے کا افسر ہے روس کے سینے وشوی تیالےوں میں دنیا کی سروس ریسٹ پر سکشک ہیں جنہوں نے بار بار خود کو ثابت کیا ہے اور اس پیشل فورسز کی سب سے پرتشتت انتر راستریے پرتی یوگتاؤں میں چیت حاصل کی ہے اکجے جنے کے اندر اتنی بڑی کھولی بھرتی نکالی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کیا یہ مانا چاہے کہ روس کی جو سینہ یوکرین کے اندر جنگ لڑ رہی ہے وہ پھیر ہو چکی ہے خادی رف کی طرف سے اس پر کوئی ٹپڑی نہیں آئی حالکہ یہ ضرور بتایا گیا کہ یوکرین بھیجنے سے پہلے چیچن ناغریکوں کو یوتگی ٹریننگ دی جائے گی لوگوں کو توپ چلانا سکھایا جائے گا لوگوں کو گھائلوں کے علاج کی ٹریننگ دی جائے گی نشانہ لگانی کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ گرینیڈ لانچر کو شوٹ کرنا بھی سکھایا جائے گا اور پرسکشن کے ساتھ ہی لوگوں کو تین سمیہ کا بھوجن اور آرام دائیک آواز بھی مہیا کروایا جائے گا اس کے علاوہ پرسکشت لوگوں کے پاس یہ موقع ہوگا کہ وہ تین مہینے بعد رکشرا منطرالے کے ساتھ سمجھوتا ختم بھی کر سکتے ہیں اس ویٹی اور سندیش کے ساتھ رمضان کادیرف نے تین فون نمبر جاری کروائے ہیں فون نمبر تو صرف ان کے لیے جاری کیے گئے ہیں جن کو یوکرین جانے کی خواہش ہے لیکن جو لوگ یوکرین نہیں جانا چاہتے ان کے لیے جبران بھرتی کی بھی یوجنا کادیرف نے تیار کر لی ہے کاؤکیشین نوٹ نام کی ایک اخبار نے بتایا کہ رمضان کادیرف چیچن لوگوں کو زبردستی یوکرین کی مورچے پر بھیجنے کی یوجنا بنا رہا ہے رمضان کادیرف نے کہا کہ جو لوگ چیچن نے کے اندر ٹیکس کی چوری کر رہے ہیں یا پراد کر رہے ہیں ان سے بڑا جرمانہ وصول کا سیدھے یوکرین کی فرنٹ لائن پر بھیجا جائے سینا کی بھرتی کو ڈھکرانے والوں کو کھایا اور دیش درو ہی بتایا جا رہا ہے ایسے سمعے پر پتن کا ایک بہت مہتفون بیان سامنے آیا روس کی اندر چار نومبر کو موسکو ایک تا دیوس منایا گیا اور اس موقع پر شکروار کو پتن روس کی رازداری موسکو میں نظر آئے سمہاروں کا جائزہ لینے کے بعد پتن نے میڈیا سے بات کی اور کہا ہم نے تین لاکھ کی بھرتی نکالی تھی لیکن اب تار تین لاکھ اٹھارے ہزار لوگ بھرتی ہو چکے ہیں پتن یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ روس کی لوگ بڑھ چڑھ کر اپنی خوشی سے ید میں شامل ہونے کے لیے سینا میں بھرتی ہو رہے ہیں موسیقی پتن نے روس کے اکتا دیواز کے تین یہ بیان چاری کر کے یہ ستندیش دیا کہ روس کی زوراکشا اکتا اور اکھندتا کے لیے لاکھوں روس یہ اپنی جان دینے کو بھی تیار ہے پتن کے ہی سور میں سور ملاتے ہوئے رمزان کادیرف نے بھی اپنی تیلیگرام چینل پر ایک پوسٹ کیا جس میں لکھا کہ روس راستری اکتا دیواز منا رہا ہے یہ مہتپون تاریخ ہماری مہان ماتر بھومی کے سچے دیش بھکتوں کے لیے اور روس کے سبی لوگوں کے لیے سب سے مہتپون دنوں میں اسے ایک ہے آج جب ہماری پتر بھومی پر خطرہ مڑ رہا ہے تو ڈان بوس اور یوکرین میں ایک وشیش سین اپیان میں سینکڑوں ہزاروں پہادر رکشہ جنگ لڑ رہے ہیں دیش کے سبی شیطروں کے یوتھا روس کے دھوج کے تحر نازیوات کے خلاف کندے سے کندھا ملا کر لڑ رہے ہیں اکیلے چیچن نے گنراج کے لگ بر دس ہزار لڑا کے دشمن کو سفلتا پور وقت ہرا رہے ہیں اور مہان روس کی بھلائی کے لیے کسی بھی شرخ خود کو پلیدان کرنے کے لیے تیار روس نے جن تین لاکھ اٹھارے ہزار لوگوں کو بھرتی کیا ہے ان میں سے انچاس ہزار کو یوکرین کے مورچے پر بھیجا جا چکا ہے سوال یہ ہے کہ اگر روس کو اتنے زیادہ سینکوں کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے پنچ جگن نے اغسط میں کہا تھا کہ ستر ہزار سے ازی ہزار روسی سینک یوکرین کی اندر مارے گئے ہیں یا گھائل ہوئے ہیں یہ بہت بڑا نقصان ہے یہی وجہ ہے کہ پتن اپنے تشمنوں کو کوئی موقع دینا نہیں چاہتے اور پہلے ہی ناگرگوں کو سینہ کا پرسکشن دے کر سیار کرنا چاہتے ہیں اس بیچ یوکرین کے اخوار کیو انڈیپینڈنٹ کی طرف سے بھی ٹوٹ کیا گیا کہ پتن ملیٹری میں بھرتیوں کو بند نہیں کرنے جا رہے انسٹیٹیوٹ فور دہ اسٹیڈی آف وار کے انسار لادمیر پتن سیکریٹ طریقے سے سینہ میں بھرتی کی یوجنا کو چاری رکھنے جا رہے ہیں